فرمایا جب آسمان پڑ جائے گا اب یہ جو احوال قیامت ہیں قرآن مجید میں مختلف مقابات پر ان کی مختلف نقصہ کشی ہے لیکن جہاں تک آسمان کے بھٹنے کے تعلق ہے وہ متعدد مقابات پر آیا چنانچہ اسی سورہ مبارکہ سے ایک سورت پہلے سورہ انفطار ہے اس سے مرتسل قبل ہے سورہ تطفیف متففید اور اس سے پہلے سورہ انفطار جب آسمان پھٹ جائے گا وہی مفہوم ہے لالفاظ انشقت انفطار مفہوم ایک ہی ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے سورہ سورہ تکویر جبکہ آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور اس کا ایک نقشہ سورہ الرحمن میں بھی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھر وہ ایسے ہو جائے گا کہ جیسے یا تو تیل کی تلچٹ ہوتی ہے رنگ اس کا ایسے ہوگا اور اس کا عباد لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے کہ جیسے جانور کی جب کھال اتار لی جاتی ہے تو اندر سے گوشت جو نظر آتا ہے سرخ سا کامے کی طرح کا تو آسمان کی میں جب کھال اتار لی جائے گی تو اس کے بعد گوشی کی وہی کیتویت اور وہ رنگت ہو جائے گی تو یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ اس وقت آسمان پھٹیں گے ایک جگہ پر ایسا بھی ہے کہ وہ سماوات و بطویاتوں میں یمینی ہیں لیکن یہاں یہ واحد ہے وہاں جمع کا سیبہ ہے تمام آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوئے ہیں اب یہ کوئی اور مرحلہ ہے جس کی کہ یہ نقشہ کشی اور تصفیر کشی کی گئی ہے لیکن اکثر ہو بیشتر جیسا کہ ان صورتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے آسمان واحد کے ساتھ اس کا پھٹ جانا اور وہ اپنے رب کی بات کو سنے گا اور تسلیم کرے گا اور یہی اس کے لیے اس کے شایان شان ہے یہی اس کے لیے زیبہ ہے وہ اللہ کا حکم تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شہ تو بہت مستحقب ہے بہت مصبوط ہے اس کے پڑھنے کا کیا سوال ہے لیکن نہیں اور وہ اس لیے پھٹے گا کہ اس کے رب کا حکم اسے ہو وَعَذِرَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اپنے رب کی بات سنے گا مانے گا اس پر عمل کرے گا اور یہی اس کے شایان شان دے گا وَعِذَلَ الْأَرْضُ مُدْبَتْ اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور یہ دوسرا ہے معاملہ احوال قیامت کے زمن میں جس کا کہ صورت الفجر میں نقشہ جو ہے وہ بہت بہت ہی مازے کھینچا گئے آئے قَلَّا اِذَا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَقْقًا دَقْقًا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَنَكُ صَفًّا صَفًّا جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کا چپٹا کر دیا جائے گا اور آج آئے گا آپ کا پرور نگار بھی اور فرشتے بھی سفر پادر ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو میدانِ حشر ہے وہ برسنِ زمین کے ہوگا اللہ تعالیٰ نضولِ جلال فرمائیں گے اب یہ بات بلاکیف ہم کہیں گے اللہ کا اترنا نازل ہونا یہ بڑا پرانا مسئلہ بھی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے لیکن اس میں کیونکہ شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جب الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی اللہ کا نضول ہوگا اللہ آئے گا کیسے آئے گا یہ نہیں جانتے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اس حوالے سے قَلْ لَا عِذَا دُقَّتِ النَّرْدُ دَقْقًا دَقْقًا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِیَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ اور اس دن جہنم بھی لے آئی جائے گی یہاں جو الالفاظ آئے ہیں اس پر غور کیجئے وَعِذَا لَرْدُ مُدَّت اب یہ کہ آج تو ہمارے سامنے یہ تصور موجود ہے کہ زمین گول ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو اگر کھیچا جائے گا اس کی تنابع کھیچی جائیں گی تو جو اس کی پیٹ میں ہے وہ خودی باہر ٹک لے گا کرمچ کی کوئی گینج جو ہے گول ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اسے کھیچ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بطن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے اور بیرے نزدیک بلدہ ہو عالم جہنم در حقیقت اسی زمین کے اندر سے برامت ہو یہ ناوے بے تہاشا جو اندر پک رہے ہیں جن کی آپ حرارت کا کوئی تصور نہیں کر سکتے تو کوئی عاطف اچھا پھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر کیا قیامت ہے کھیچ دی اور اس کھیچ دانے کا ایک اور نقصہ کھیچا گیا ہے سورہ تعالیٰ نے لا ترافیہ عمجم ولا امتہ ایسی چپٹی کر دی جائے گی نہ اس میں کوئی کجی ہوگی نہ کوئی ابھار ہوگا نہ کوئی ٹیلہ نہ کوئی پہاڑ پوری زمین کھیچ کر اور بالکل سیدھی سپانٹ کر دی جائے گی اچھا کیوں کر دی جائے گی یہ احادیث میں آتا ہے اس لیے کہ تمام انسان جو بھی اس زمین پر رہے کبھی حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو بھی قیامت سے قبل یہاں ہوگا ظاہر بات ہے اسی زمین کے پیٹ میں ہے اسی میں دفن ہوئے ہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نفرہ اسی کی کرس سے اسی کی زمین سے اسی کی مٹی سے تمہارے جسم بنائے گئے تمہارا حیوانی اور جسمانی وجود یہی سے آیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹ آ جائیں گے پھر اسی میں سے نکال لیں گے لہٰذا وہ سب جو ہیں باہر آئیں گے اور سب کے سب میں ایک وقت کھڑے ہوں گے تو حضور کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ بس یہ ساری زمین چپٹی ہو کر اور بہت ایل کر اور کھچ کر بھی اب ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار برس ہیں حضرت آدم سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک وہ تمام انسان جب آئیں گے تو بس بمشکل ہر انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی بس پروری زمین بھڑ چکی ہو اسی لئے آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین اسے نکال باہر کرے گی پھیک دے گی اور ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پیش نظر جو ہیں وہ انسان ہے اب چاہے وہ کوئشت زمین میں بازابتہ تفن کیا گیا ظاہر بات ہے وہ تو مٹی ہو کر مٹی میں ملائی ہے کسی کو شیر نے پھار کھایا ہے وہ شیر بھی تو مرے گا اور اس کا جسم بھی تو اسی مٹی کا جذبت جائے گا لہذا جو بھی انسان یہاں رہا ہے وہ ظاہر بات ہے اس زمین کے اندر موجود ہوگا اور وہ سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی کسی کا نقشہ جو ہے صورت الزنزال میں کھینچا گیا ہے جس کے بارے میں ایک سار آیات کے مساوی ہیں اس کی فضیلت جس دن کے زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے اور زمین اپنے سارے بوجھ جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے باہر ڈال دے گی اور صالح ہو جائے گی بلکہ وہاں تو نقشہ کھینچا گیا کہ وہ اپنی باتیں بھی بتائے گی اے اللہ یہ انسان مجھ پر کیا کرتا رہا میری پیش پر چلتا تھا کیا کر رہا تھا یہ تیرا بندہ بن کر نہیں چل رہا تھا یمشون اعلالرد حونن نہیں تھا بلکہ تو یہ تکبر کے ساتھ چلتا تھا یہ تو زکر کا چلتا تھا اس میں تو تکبر تھا استقبار وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وَقَالَ الْإِنسَانُ بَعْلَهَا انسان کہہ گا اسے کیا ہوا اس زمین کو یہ تو ایک بیجان شہ تھی اس کے اندر تو کوئی احساس بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ تو اپنی ساری باتیں بیان کریں گے اس لیے کہ اس کے رب نے اسے وحی کر دیا اس کا حکم آ گیا وہی بات یہاں ہے وَإِذَا لَرْضُ مُدَّتْ وَعَلْقَتْنَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ بھی اپنے رب کی بات سنے گی مانے گی اور یہی اسے سزاوار ہے اس کو یہی کرنا چاہیے یہی اس کا حق ہے یہی اس کا بقابر برتبہ ہے یہی اس کے شایانِ شان ہے کہ جو بھی حکم ہو بِعَنَّ رَبَّتْا وَحَالَهَا آپ کے رب نے اسے محی کی ہے حکم بھیجا ہے تو اسے میں سب کچھ کرنا ہی ہے اب اس کے بعد فرمایا یَا ایُّهَا الْإِنسَان اے انسان اِنَّكَ قَالِحٌ اِلَا رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِ تجھے مشکت پر مشکت چھیلتے ہوئے تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشا کشا جانا ہے اور ایک دن اس کے سامنے جا کھڑے ہو یہ ہے وہ جس کو میں علمیہ اگر کہوں انسانی علمیہ ہیومن ٹریجڈی جو ہے اس کا نقطہ روج کہ ہیوانات نے مشکتیں جھیل لیں مسئبتیں برداشت کر لیں جو تھا زندگی بیٹھ گئی لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے کوئی محاسبہ نہیں کوئی جواب دہی نہیں کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اب انسان کو حساب دینا ہے کدہ کے معنی بھی وہی ہے ہم نے انسان کو مشکت ہی میں پیدا کیا ہے اور یہاں بھی جو فرمایا یہ تطریفیں جھیلتے ہوئے یہ مسئبتیں برداشت کرتے ہوئے یہ رنج و مہن جو ہیں ان کو جھیلتے ہوئے بالآخر تمہیں اپنے رب کے حدود میں آگئے یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ مرکزی مقتہ جو کہ نبی کی دعوت کا مقتہ آغاز بنتا ہے نبی ابتدا میں کسی انقلاب کا نام نہیں لیتا کلکل نہیں وہ تو سب سے پہلے انظار کرتا ہے یا ایوہ المدسر قم فانزر اے لہاں پل 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 پڑ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اس پردار کرو انہیں یہ شاہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دوسرے ہیوان ہیں بس مرتے ہیں مرکھپ گئے ختم ہو گئے شاید انہوں نے اپنے بارے میں بھی یہ سمجھا ہے نہیں انظار کرو خبردار کرو